اور جہاں کوئی اصول عدیس کی بات آگی ٹھیک ہے ہم بہاری کی ماننے میں یہ تو انصاب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا افضل ہونا بھی اجمال اصابت ہو لیکن ان کا تو انکار کر دیا جائے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں اصول قطب کا یہ اور پھر بھی یہ بھی میں بات ارض کر دوں کہ ہمارے اکثر ہنفیس کے قائل ہی نہیں ہیں علامہ ابن حمام رحمت اللہ نے فضل قدیر میں علامہ حلبی نے شرعہ منیہ قبیر میں اس پر مکمل بحث فرمائی ہے کہ یہ مہد ایک نائنصابی ہے اور انہوں نے دو دریلے بیان کی ہیں وہ دریلے آپ سن لیں ان پر گوھر فرمائیں اور ان کا جواب اگر کسی کی پاس ہے تو بولا کر ہمیں دیں پہلی دریلے ان کی یہ ہے کہ راوی میں اثر شرح حدالت ہے جب دو راویوں میں عدالت ثابت ہو گئی اب ان میں سے بلپرد ایک ولی اللہ بھی ہو تو اس کی ولایت کا روایت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ بھی عادل ہے یہ بھی مثلاً عدالت میں گواہ پیش ہوتے ہیں گواہ میں عدالت ہے شرط ہے اب ایک کا عادل ہونا ثابت ہو گیا دوسرا عادل بھی ہے اور ولی بھی ہے تو کیا عدالت یہ کہے گی کہ بھئی چونکہ اس کے ساتھ ولایت بھی ہے اس لیے اس کی گواہی کو میں ترجی دیتا ہوں یہ جاج کہے گا امام بخاری لحمت اللہ علیہ کا اپنا اس پان میں مقام علیدہ ہے لیکن روایت کے بیان میں میار عدالت ہے اس لیے صحیح سن سے حدیث کسی کتاب میں بھی ہو وہ اس کے بلکل برابر سمجھے گئے پھر جو آپ اتفاق کا کہہ رہے ہیں اب یہی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں انصاف کریں آپ امام ابون عفا کے مجھے دن پر اتفاق ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا اب ایک اتحاد امام ابون عفا کا ہو جن پر پوری امت کا اتفاق ہے مجھے دن اور ایک اتحاد روپڑی صاحب کا ہو اب کوئی روپڑی کے اتحاد کو مانے اور اس کو نہ مانے تو غیر مقلدوں کے مذہب پر اسے کافر ہونا چاہیے نا جیسے غیر معروف محادث کی بات کو بحاری کے مقابلے کو مانے تو انصاف ذرا رکھیں ان کو بھی سامنے رکھیں یہ ان لوگوں نے ایک غلط پروپیگنڈا کر رکھا ہے محس اور دوسرا وہ اہل مغرب کا جو اہل مسلم کے بارے میں ہاں جی وہ تو بہت سے اقوال ہیں نا اہل مغرب مسلم کے بارے میں ہیں بعض نے نسائی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تفضیدہ صحیح کتاب ہے بعض نے موتا کے بارے میں بھی کہا ہے اور پھر دوسری دلیروں نے یہ دی ہے پہلے دلیر آپ سمجھ گئے نا عدالت دوسری دلیر یہ دی ہے کہ جب اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری شریف میں بیتی راویوں کی رویتیں موجود ہیں رافزیوں کی بھی ہیں اس کے راوی رافزی بھی ہیں اور میں تو ذرا منکرنے حدیث سے ڈرتا ہوں ورنہ میں آپ کو بتاؤں حریض بن عثمان کی حدیث بخاری میں ہے ابو حنیفہ کی سند سے نہیں ہے آخر اس میں کیا خوبی تھی ان میں کیا آیل تھا یہ حریض بن عثمان وہ ہے جو پجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ستر مرتبہ روزانہ حضرت علی پر لانت بھی جائے اب بخاری کے میار پر یہ روایت تو پوری آگئی ہے یہ راوی امام جعفر صادق کی کوئی روایت انہیں نہیں لئی ابو سال بطری سے لی ہے جو حضرت امیر معاویہ کو علاویہ گالییں دیا کرتا تھا صحابیر سکول کو تو خلاصہ یہ ہے ویسے پہرشت میرے پاس ہے اگر آپ لینا چاہیں ایسے راویوں کی تو کہ جب بدتی راوی کے راد اور قبول میں امت میں اختلاف ہے اور اس میں بدتی راویوں کی روایتیں موجود ہیں تو پھر خام کا یہی کہہ جانا کہ اس میں جو آگیا ہے وہ عربی آگر ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں اگر ان کی مہارت کو مانتے ہو تو وہ میں نے بات صاف کر دی کہ چلیئے اصولِ حدیث میں ہم امام بخاری کے قول کو مقدم رکھیں گے لیکن پہلے آپ یہ بھی کہیں کہ پھر کم یافو نہیں کا کہ قول کو مقدم رکھیں انصاف تو یہی بات ہے تو اس لیے ان کی اصول پر تو اصول کتب جو ہے وہ اجماع نہ مانے تو صحابہ کا نہیں مانتے بیس طرح بھی بات نہ مانے تو طلاقِ سلاسہ پر صحابہ کا نہیں مانتے اور ماننے پر آئیں تو چھٹی صدی کے مقلدین کی باتیں مان رہے ہیں جن کو وہ ابو جہل کی طرح مشرق سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے بیتانوں کا وہ تو ایسی مثالیں منگرسی پیش کیا کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ایمان ہو جاتی نہیں اس لیے آپ تکلید کے بارے میں شخصی کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے ہیں ایک نے مجھے لکھا ایک طرف سے دوسری طرف سے امام ابو حنیفہ کا نام ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام ابو حنیفہ افضل ہے اس کی تکلید کرنا ہو میں نے کہا حضرت آپ پہلے یہ لکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بخاری ازہل کتب ہے اس کو مان لینا کل کو آپ یہ کہیں گے کہ حقیم السلاطہ تو ہے لیکن چراغ دین کا نام نہیں ہے یہاں جب تک یہ نہ ہو کہ چراغ دین نماز پڑے میں تو نہیں پڑھوں گا میرا نام ہونا چاہیے یہاں دیکھئے دھوکہ دیا جاتے میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے موضوع کو اصل کو انہوں نے گرمڑ کرنے کوش کی امام کا منصوص میں نلہ ہونا یہ راستیوں کا ہمارا کیا تو نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ ہمارا امام منصوص میں نلہ ہوتا ہے ہم نے تو یہ کہا کہ اس کا مجھد ہونا اجمائی امت سے ثابت ہے ہاں اس پر ہم سے وہ مانگیں ہم اجمائی کی نصوص پیش کر سکتے ہیں اور تمہارا جاہل ہونا بھی اجمائی ہے یا مقالدین کا ہم زور کی رکھتے پوچھتے ہیں آپ کو نہیں آتی بجار ہونا نماز کی شرائط پوچھتے ہیں ان کو نہیں آتی پوچھ کے دیکھ لیں بے شک کسی سے تو یہ مسئلہ تقلید کا میں نے صرف مقصر موضوع بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس میں ان کے بڑے بڑے وصف سے جتنے ہیں نا ان کا حل آ گیا اب قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھ سے تقلید شرائط ہے اب ان کا پتہ قرآن دیس کیا ہوتا ہے یہ چار مذہب ہیں یہ چار مذہب ہیں یہ چار تھان ہیں یہ ان کا قرآن حدید ہے ہنفیوں نے ایک تھان سے دودھ نکالا شاہبیوں نے دوسرے سے مالکیوں نے ہمبلیوں نے چوتھے سے اور ہم نے سارا دودھ لے کے اور اس سے مکھن خود کھا دی اور لسی ان کے موں پر دے ماری بھئی چار تھان تو چلو اس نے تقسیم کر دیئے نا ہنفی جاہبی مالکی اپنی میں وہ پانچ ماہ راستہ ہوتا ہے دودھ نکلنے کا کوئی وہ بچہ رو رہا تھا نا ایک گار مکلت گار لا مذہب گار دودھ پینا ہے اس نے کہا کہ وہ ایک تھان کا دودھ تو ہنفی لے گا دوسرے کا شاہبی پیسے کمال کی چوٹے کاملی نے کہا پھر ہم کہاں جائے ہم تو حدیث پر عمل کریں گے یہ پیچھے لا باس اب بولے مایو کھلو نظر اپنی اپنی پساند یہ تو روپڑی صاحب کی تھی اس کے بعد ایسان لئی زید کی باری آگئی اس نے دیکھا کہ بہن تو اس نے نہیں ہے اب بہانہ کیا بناتا ہے دیکھا نا چار ہے نا تھا کہتا ہے مشرق ملومتی ہے چار تھا وہ آگے موہد کھڑا تھا نہیں سمجھے نا اس نے جلدی سے دیکھا محمدیہ نکالی بغل سے ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے اور ایک کال میں کھانا بھی جائز نے باں بیالا رکھتی اب دیکھئے این مثالوں کو یہ قرآن حدیث سمجھتے ہیں حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مذہب کا معنی تھان کسی دوگت میں آتا ہے یا قرآن دیس میں آتا ہے بلکل ایسا ہے جیسے قرآن پاک خدا کی کتاب ہے اس کی قرآن سات قرآنوں پر اس کی تلابت ہو رہی ہے اب کوئی قرآن کا معنی دیوار کرے کہ جی قرآن میں سات دیواریں سات کاریونیں کڑی کر دی ہیں کوئی قرآن کا معنی ٹکڑا کہے کہ جی دیوار کو ایک قرآن کی کتاب تھی ان کاریونیں ساتھ ٹکڑے کر دی ہیں کوئی قرآن کا معنی تھان بیان کرنا شروع کر دے تو اب اس کا نام کہے میں قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں کتنی غلط بات ہے جیسے قرآن سات قرآنوں پر پڑھا جا رہا ہے آپ ساری عمر صرف ایک قرآن پر پڑھیں تو آپ کو سات مائشہ قرآن کا سواب ملتا جو کہتے ہیں جی روپیہ کی چار چوانیاں ہیں ایک چوانی شاکیوں کے پاس ایک مالکیوں کے پاس ایک ہمریوں کے پاس ایک ہنکیوں کے پاس اور ہمارے پاس کہتے ہیں پورا روپیہ کیا روپیہ کی چار چوانیاں تقسیم ہو جانے کے بعد روپیہ بچ جاتا ہے کسی گار مقلد کو روپیہ دے کر اسے چار چوانیاں لے پھر روپیہ بھی اٹھا لے اگر تو وہ خاموش رہے تو پھر وہ سچا گار مقلد ہے اگر روپیہ اٹھانے پر ٹھیک ہے تو منافق گار مقلد ہے اب بتائے کہ اس کے پاس روپیہ بھی کہاں سے بچے گا تو یہ چونی مذہب کا معنی کہیں ہے دین ہماری منزل ہے اور مذہب اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے صاف سترے ہوں تاکہ راہ گیروں کو کوئی تکلیف نہ ہو راستے پر چلنے والا جو ہے اس کو کوئی آوارہ گرد اور جو راستے سے اٹھ کر چاڑیوں کے پیچھے لیٹ رہا ہو جی وہ تو آوارہ گرد ہے نا یا جو راستہ توڑنا چاہے اس کو ملک کا باغی سمجھا جائے گا یا نہیں تو جو یہ مذہب کو توڑنا چاہتے ہیں یہ باغی ہیں اسلام کے دراصل آوارہ گرد ہیں گار مقلد آوارہ گرد کوئی چاہتے ہیں اب ایک دن حضرت صاحب صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ محمدی گاڑی جا رہی ہے یہ محمدی لین ہے یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے اس پر ابو حنیفہ ٹیٹی لگا ہوا ہے شاپی ٹیٹی لگا ہوا ہے ٹیٹی سمجھ دے نا آپ ایسے جو ٹیٹے دیکھ کرتا ہے مالک ٹیٹی ہے عمد بن حمبل ٹیٹی ہے یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے جس پر ابو حنیفہ ٹیٹی لگا ہوا ہے شاپی ٹیٹی لگا ہوا ہے ٹیٹی سمجھتے ہیں نا آپ مالک ٹیٹی ہے عمز بن حمبر ٹیٹی ہے یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے میں نے دکھا کہ حضرت آپ کا چالان ہو گیا مقدمے کی فکر کریں کیوں ایسے تھی آتا دو قسم کے آدمیوں کو پکڑتا ہے ایک ان کو جن کے پاس ٹکٹ نہ ہو ٹکٹ بھی گاڑی کی ہونی چاہیے نا وہ لطیفہ شاید آپ نے سنا ہو کہ کوئی کالج کا لڑکا سفر دو کر رہے تھے ٹکٹ پاس نہیں تھی کاری کی جب ایسے تھی آیا تو جیب میں ہاتھ آیا لکھابہ تھا وہ ٹاک کے ٹکٹ لگا کر یہاں لکھا لی اس نے نکال سے ایسے تھی نے پوچھا ٹکٹ اس نے کہا نظر نہیں آتی یہ ہے اس نے جوتا ہوتارا اور پانچ چار لگا اس نے کہا یہ کہ اس نے کہا مور لگنے سے نا رہا کرنے کی تیسر دوسرے کے پاس یہ بھی نہیں اس نے کہا تو اس نے کہا میں تو بیرانگ سفر کر رہا ہوں تو ایک ایسے تھی اسے پکڑتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہے اور اگر سفر آج کرنا ہے اور ٹکٹ پچھلے سال کی میری جیب میں ہو تو ایسے تھی پکڑے گا یا نہیں میں نے کہا جین حدیثوں پر تیرا عمل ہے امام ابو انیفہ رنگ کی تحقیق میں وہ منسوق ہیں اور تو پچھلے ٹکٹوں سے سفر کر رہا ہے تیرا چالان ہو چکا ہے اس لئے اپنے مقدمے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ حال ہے بیچارے اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں لیکن وہ جو گزئے اکھوش سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی بڑا کران دیت حافظ جی نے بیان کیا جی کران دیت سے باپ تو کوئی بات ہی نہیں حالانکہ تقلید کے مسئلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بلکہ نہیں نہ کوئی قرآن کی آیت کسی محصر کی تقلید کے رات میں بیان کر سکتے ہیں نہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر سکتے ہیں نہ کسی صحابی کا قول کیا ہے جی بیان کیا حدیث ہے وہ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں تحضیب التحضیر میں ویسے یہ ستر مرتبہ دانت کا تحضیب التحضیر میں ہے جب اسمار جال کی کتاب اٹھائیں گے نا جہاں نام ہوتا ہے اس پر کتابوں کا نام بھی ہوتا ہے مثلا خا لکھا ہو تو یہ بخاری کا راوی ہے این لکھا ہو یہ سیاستہ کا راوی ہے اس طرح لکھا ہوا ہو جسر چار ہوتا ہے تو سونے اربا کا راوی ہے صرف میم لکھاؤ مطرم کا راوی ہے دان لکھاؤ ابو دعوت کا راوی ہے سین لکھاؤ نسائی کا راوی ہے تو وہیں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی صداؤ کا راوی ہے اور وہیں سے آپ کو اس کی کمالات پر بھی علم ہو جائے گا کہ یہ کیسا شخص ہے تو اب کوئی سوال تکلیف کے بارے میں ذہن میں ہو تو پوچھنے پر بلکو ٹھیک بس بات سمجھ گیا یہ واقعی ابھی جین میں آئی تھی آپ نے اچھی بات پوچھ لی اب آخری حربہ گار مکلدین کا یہ ہوتا ہے کہ تمہارے تو اماموں نے تکلیف سے منع کیا ہے تم کیوں کرتے ہو تو گویا تم تکلیف کر کے قرآن حدیث پہلے چھوڑ گئے تھے سیکھیں نا ان کی بات میں ان کی طرح دیان کرتا ہوں قرآن حدیث پہلے چھوڑ گئے تھے تم تو اپنے امام کو بھی چھوڑ گئے نہ خدا ہی ملا نہ وثالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو یہ گار مکلدوں کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کی فکا کے مسائل بارہ لاکھ نوے ہزار ہیں امام صاحب نے جو مرتب فرمائے تو ان کے ساتھ دلائل لکھوائے نہیں بات سمجھے اب یہ بارہ لاکھ نوے ہزار اقوال جو بلا ذکرِ دلیل امام صاحب نے امت کو دے دیئے اپنے مکلدین کو تو یہ پورے بارہ لاکھ نوے ہزار اقوال ہیں کہ تقلید کر لو مان لو اس پر عمل کر لو پھر خاص طور پر کفایہ شرح ہدایہ میں امام صاحب سے یہ نص موجود ہے کہ عامی پر مجتحد کی تقلید واجب ہے وہ جہاں منع کیا ہے وہ مجتحد شاہرد مجتحد شاہردوں کو منع کیا ہے مجتحد پر تو ہم بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں جہاں سے یہ نکل کرتے ہیں شاہ ولیلہ کتاب سے وہاں اوپر باب ہے المطبحر فی المذہب ان کے بارے میں اقوال ہیں شاہردی نے بھی ان کے بارے میں ہی یہ اقوال لکھے ہیں اس کو مثال سے سمجھے ایک ڈاکٹر صاحب ان شاگردوں کو لیکٹر دے رہے ہیں جن کو انہوں نے ڈاکٹر بنانا ہے ٹھیک ہے نا باست انہیں تو وہ یہ خطاب کرتے ہیں کہ میں اپریشن کر رہا ہوں اس کو گوھر سے دیکھو میری باتوں کو سمجھو جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں پوچھ لینا اب ایک مریض وہاں بیٹھا ہو وہ دکان پر جائے تو کہے مجھے بھی یہ بتاؤ یہ گولی آپ نے ایک دی یہ دو کیوں دی ہیں یہ تو تین دن کے بعد کھانے کو کہا یہ رو تین دن تکھاؤں یہ کیوں تو اسے کہے گا کہ بھئی تجھے سوال کا حق نہیں ہے تو ڈاکٹری پڑا ہوا نہیں ان کو کیوں کہہ رہا تھا جو شاگرد ڈاکٹر بن رہے ہیں کہ وہ تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا تو ہم ان اقوال کو مانتے ہیں وہ آئیم مجتہدین کے بارے میں ہیں غیر مقلدوں کا ان اقوال کو پیش کرنا اور جو آمی کے بارے ہیں ان کو چھپانا کہ کسی کے مطلق جو بات ہے اس کو دوسرے پر قسم کر دیا انہوں نے اس لیے یہ یہودیوں کی تقلید ہے کہ آمی کے بارے میں جو امام صاحب کا قول ہے اس کو چھپایا جائے کفایا میں صاف طور پر موجود ہے اور جو وہ مجتہد کو جہاں کتاب کیا گیا ہے اس کو عوام پر جسمہ کیا جائے تو یہ قرآن نے بتایا کہ یہودیوں کی عادت تھی بات کہیں کی کہیں لگا دیا کرتے تھے تو غیر مقلد بھی یہودیوں کا جربہ ہیں اس لیے بیچارے اسی پر عمل کرنا ہے اور کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی اسلامیک وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامیک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاور حمدونات نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامیک وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین مشاتہ واد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیتیس چھ پانچ دو پانچ